بسم اللہ الرحمن الرحیم بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی رائچیسنس اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بہت مطلب الیبریٹ کر کے اور بہت ایکزاوسٹیف وی میں بتایا ہے جامع ترین آیت ہے کسی بھی شخص کا اگر وہ نیکی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کب نیک ہوگا وہ اس آیت میں بتایا کہ کون کون شخص جو ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں یعنی نیکی کے اسے ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کا دور اکشہ دیکھیں گے ایمانیات بیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے شروعات کی تھی اور جس اس کا پیچھے کا پسے منظر دیکھا تھا کہ یہ جو آیت البر ہے کیوں نازل کی گئی تھی ٹھیک ہے اچھا اب جو ہم انشاءاللہ آج دیل کریں گے وہ صرف اور صرف ایمانیات ہوں نیکی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو سامنے مشرق یا مغرب کے صرف نیکی یہ ہی نہیں ہے مطلب اور کیا ہے نیکی ولیکن اور اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر یہ اصل نیکی ہے یہ اس کا شروعاتی حصہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پہلے اس کا ریویجن کر لیتے ہیں اچھا آپ دیکھیں ہم ایمانیات کو ڈیل کریں گے آج ایمان کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے اندر دو پارٹ ہم دو حصوں میں دیکھیں گے ایمان باللہ والیوم الاخرہ اس کو ایک حصہ بنا کر پڑیں گے اور آخر کی جو تین ہے والملائی کتابی والنبیین یہ ایک حصہ ہوگا انشاءاللہ سے پہلے ہم ایک ریویجن کر لیتے ہیں کوئی کہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کیا تھا دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو توہید مطلب یہ جو تمہید ہے اس کی ایک چلی انٹروڈکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر ون ستیونٹی ستیون آیت البر سورہ بقرہ کی یہ سب سے طویل آیت ہے ٹھیک ہے کتنی طویل ہے اور یہ جو کسی بھی آیت کا کسی بھی سورے کی جو طویل ہونا یا اس کا شورٹ ہونا یا اس کا لیندی ہونا ڈپینڈ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم نے بتا دیا گیا ویسے ہی ہم نے اس چیز کو لے لیا یعنی یہ کیسا ہے توقیفی مضمون ہے جب بھی توقیفی کہا جائے گا اس کا مطلب ہے اس میں کسی بھی قسم کا رول نہیں اپلائے کیا گیا ہے بلکہ یہ کیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی ہم نے اس چیز کو اڈاپ کیا ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو توالت ہے جو جتنی یہ طویل ہے جتنی مطلب یہ لیندی ہے وہ کتنی لیندی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورة الاسر کے مقابلے میں تین گناہ بڑی ہے سورة الاسر ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں اور سورة الاسر کے کچھ مزامین جو ہیں اس سے ریلیٹیڈ بھی ہیں تو سورة الاسر کے مقابلے میں بلکہ ساری تین گناہ لمبی ہے اور قرآن کریم کی بیس صورتوں سے لمبی ہے یہ مطلب قرآن کریم کی بیس صورتیں اس آیت سے چھوٹی ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آیت ہے تو اتنی لندی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ توقیفی مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے کے مطابق یہ سارا کچھ ہے نا جو لند ہے اور اس کی جو ساری جو اس کی طویل کتنی ہوگی وہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ٹھیک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی پہنچائی گئی تو انہوں نے امانت داری کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اور انہوں نے وہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا دوسری بات یہ کہ صورت العصر اور آیت البر میں کیا خاص مشابہت ہے تو یہ وہی مشابہت ہوتی ہے جیسے کہ ایک بڑھ ہوتی ہے اور پھر اس سے بہت سارے پیٹلز نکل آتے ہیں جیسے کہ کلی ہے اور جب وہ کھل جاتی ہے کلی کے اندر کچھ کیا ہوتے ہیں اندر یہ اندر پتے ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے جب تک کہ وہ کلی بند ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو کھولیں کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر سے بہت ساری کیا نکلتی ہیں اس کی پتیاں نکل آتی ہیں تو صورت العصر سمجھ لیں کہ ایک بڑھ ہے ایک کلی ہے اور ایک کھلا ہوا پھول جو ہے وہ آیت البر ہے تو اس میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ صورت العصر میں ایمان کی بات آئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ایمان کو الیبریٹ کر کے بتا دیا کہ ایمان باللہ والآخرہ اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان والکتاب والنبینہ والملائکہ فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان یہ ساروں کو سمجھ لیں کہ وہ جو پتیاں تھی پانچ وہ کھل گئیں اور یہ اس طریقے سے صورت العصر میں ایمان کی بات آ رہی ہے اور اس کو کھول کر پانچ چیزوں میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے پھر صورت العصر میں ہم نے دیکھا تھا عمل الصالح نیک عمال اور اس میں نیک عمال کو یہاں پر الیبریٹ کیا گیا ہے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق تو وہ چیز ہو آئے گا پھر اس میں ہوں گا عبادت کے نماز قائم کرنا زکاة دینا پھر اس کے بعد لاس میں آئے گا معاملات میں کیا ہوگا کہ انسان کیسے اپنے اہد و پیمان جو اس کے کوویننٹس ہیں جو اس کے پیمان وہ کس طریقے سے اس کو نبھائے وہ ساری چیز اس کے اندر ہوں گی ٹھیک ہے اب و تواس و بلحب کا سپسیفکلی کوئی جوڑ نہیں ہے اس کے اندر لیکن آگے انشاءاللہ وہ چیز بھی کلیر ہو جائے گی کہ آخری چیزیں ہم نے صورت لاس میں صبر ہے صبر کو یہاں پر الیبریٹ کر کے تین چیزوں میں دنگ حال ہے اس کے پاس مال و دولت کی کبھی پاپر ہے تو جب وہ کس طریقے سے وہ صبر کرے اور پھر اس کے مصیبتیں آتی ہیں اگر کوئی تکالیف آ رہی ہیں تو پھر اس میں صبر کرنا ہے اور جنگ کے وقت صبر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے آج جو ہے ہم عمل کے تعلق اور ایمان کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ پھر یہاں پر پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں تیسرا پوائنٹ اس آیت میں نیکی کا محدود تصور لوگوں کے ذہن سے ہٹا کر اس کو الیبریٹ کر کے یعنی کہ اس کو وسیع پہمانے پر اس کو جامع ترین طریقے سے ایکزاوسٹید بے میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ کیا ہوا تھا کہ نیکی کا تصور دیکھیں ہر چیز کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ایک لیمیٹید کہ خالی ظاہر کو مت دیکھو باطن بھی اس کے اندر اہم ہے تو وہ چیز یہاں پر بیان رہی ہے تو صرف نیکی کو کسی حد تک محدود نہیں کرنا ہے کیونکہ جو محدود تصور رکھتا ہے لیمیٹید تصور رکھتا ہے اگر اس کے مطلب تصور میں کچھ شادگی ہوگی بھی ہوگی تیسری چیز کو محدود تصور سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر جامع تصور بیان کیا ہے پھر چوتھی بات ہر انسان اپنے اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کو کیا کرتا رہتا ہے سرٹیسفائی کرتا رہتا ہے جس کی ایکزامپلز ہم نے دیکھی تھی کہ اگر کوئی چور چکا بھی ہے ڈاکو بھی ہے جیب کترہ بھی ہے جیب تراج بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے سرٹیسفائی کرتا ہے کہ میں کہی نہ کہی نہیں کی کا عمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تک کہ اس کو ضمیر جو اس کو ملابت نہ کرے اس کو جینے میں آسانی ہے پھر پانچویں چیز دیکھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر نیکیوں کی ترتیب اب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر جو ہے اس آیت میں ایک سیکونس بتائی ہے ایک ترتیب بتائی ہے کہ کیا چیز جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے پھر کونسی چیز اس کے بعد آنا چاہیے پھر کونسی چیز اس کے بعد آنا چاہیے یعنی نیکیوں کے اندر بھی کیا کیا گیا ہے اس کو ترتیب وائز ارینج کیا گیا ہے اس کو سیکونس وائز ارینج کیا گیا ہے کہ سب سے اہم نیکی یہ ہے پھر اس کے بعد یہ ہوگی اس طریقے سے کچھ لائن سے ارینج کیا ہوا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ اجر کس کہاں پر ملے گا پھر اس کے بعد کم کہاں پھر کم کہاں اس طریقے سے تو سب سے اہم جو پہلو یہاں پر بیان کیا ہے وہ ایمانیات ہے ایمان ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے ابھی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس پسے منظر میں وہی کا مطلب آپ یعنی جو کعبے کا جو ڈیریکشن ہے اس کو چینج کرنے کے مطالق جو دو رکو بیان کیے گئے ہیں سورت البقرہ جو دوسرے پارے میں شروع ہوتی ہے جو نمبر ٹو میں سیاہول سے لے کر لگاتار دو رکو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تحویلِ قبلہ پر ہر بار اس چیز کو بیان کیا ہے مطلب اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا اچھا اب یہ جو تحویلِ قبلہ کی جو آیتیں بیان کی گئی تھی اس سے دو رکو پہلے بیان کی گئی تھی ایک آیت وہ کیا تھی پہلے ذہن سازی کی جاری ہے برین وانش کیا جا رہا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایک خاص ڈیریکشن میں مشرق میں ہی ملے گا مغرب میں اللہ نہیں ملے گا اور کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہے تو اس کو مشرق میں اللہ نہیں ملے گا کیا ہے پاک ہے وہ لا مکہ لا زمان ہے یعنی کہ وہ ہر جگہ پر تمہیں اور ہر وقت میں ملے گا اور ہر جگہ تم کو ملے گا تو وہاں پر وہ تصور پہلے دیا گیا پھر اس کے بعد یہ تحویلِ قبلہ کی آیتیں نازل کی گئیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر تحویلِ قبلہ کیوں کہ کیا ہوا تھا کہ جو یہود نے پروپاگینڈا کیا تھا بہت بڑا ان لوگوں نے ایشو اٹھا دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا قبلہ جو ہے فکس ہی نہیں ہے کبھی اس قبلے پر پڑھتے ہیں کبھی بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے کبھی قابے کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے تو یہ لوگ کیا ہیں ان کا جو ایمان ہے یہ لگتا ہے کمزور ہے یا پھر یہ لوگ جو ہیں سچے نہیں ہیں اب جو مدینہ کے اندر رہنے والے جو عوص اور خزرج دو قبیلے تھے جو کے بعد میں انسار کہلائے گئے تو یہ لوگ جو نو مسلمان تھے جلدی مطلب ریسنٹلی وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے اس دور میں اور پھر جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو ان کے دلوں میں بھی تھوڑی سی تشویش پیدا ہو گئی وہ بھی تھوڑے سی ڈائلیمہ میں آ گئی کہ بھئی ہم نے جو نمازیں پڑھی جو پہلے پڑھ لی تھی وہ تو کئی ضائع نہیں ہو گئی اور جو اب بعد میں پڑھیں گے تو پھر عجر کا کیا معاملہ رہے گا یہ اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں بھی یہ ان لوگوں نے شکوک اور شبہات پیدا کر دیئے تھے یہود نے جیوز تھے انہوں نے ان کے مسلمانوں کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں بھی کیا ہو گئی تھی تھوڑی سی تشویش پیدا ہو گئی تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو یہاں پر کلیر کر دیا کیسے کہ یہاں پر یہ جو آیت تھی دو رکو پہلے لِللہ ہی مشرق والمغرب پھر یہ جو تحویلِ قبلہ کے بعد جو تھوڑا سا کچھ ریسیڈویل ایفیکٹ بھی رہ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کر دی اس کے دو تین رکوبات کہ آیت البر یعنی نیکی کا اصل تصور بتا دیا گیا اس میں بتا دیا گیا کہ تم جو ظاہر کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ قبلہ ادھر ہے اور ادھر ہے اور اس طرح پڑتے ہو اس طرح پڑتے ہو تو یہ جو تمہارے نیکیاں ہیں آمال ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں اللہ نے فرمایا نہ وہ قبلہ غلط تھا نہ یہ قبلہ غلط ہے دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں ہی نماز پڑھنے والے جو بھی عبادتیں ہوئیں ساری کی ساری مقبول ہیں کوئی ذائع نہیں کی جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر وہ ذہن جو تھا ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف لے کر آنے کہ یہ وہ جو معاملہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی اور کی مسجد میں رفایدین ہو جائے یا کوئی کھڑا سجدہ عورتیں جو ہے اٹھ کر سجدہ کر لیں تو پھر یہ سارے معاملات میں کیا ہو جاتا ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری مسجد میں یہ کیسے پڑھنے لگے تم تو وہ ساری کیا ہوتی ہیں ایک طریقے سے ہم ظاہر کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں ایک سے باطن باطن کو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر کو بھی اہمیت دی ہے اور باطن کو اصل اہمیت دی گئی ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف قبلے کا ادھر ادھر کر لینا نہیں ہے بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تم ایمان لے کر آؤ اور وہ انشاءاللہ ایمان کی جو حقیقت ہے وہ ہم دیکھیں گے اب سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ایمان کو درجہ فیت کو دیا گیا ہے ایمانیات کو کیوں سب سے پہلے مقام دیا گیا اور بھی دوسری چیزیں جو بعد میں آ رہی ہیں اس آیت میں تو سب سے پہلے ہے ایمان ایمان جو ہے نیکی کی اصل روح ہے اب وہ کس طریقے سے نیکی کی اصل روح ہے دیکھیں ہر عمل کا کچھ ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے یعنی ظاہری یعنی جو اپیرنٹلی ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے اس کا ظاہری پہلو اور ایک ہے جو ہیڈن ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا وہ ہے ہر عمل کا چاہے آپ نیکی کا عمل دیکھ لیں یا بدی کا عمل دیکھ لیں کوئی سا بھی عمل دیکھ لیں آپ دنیاوی عمل دیکھ لیں یا کوئی عبادت سے ریلیٹڈ دیکھ لیں ہر کسی کا ایک ظاہری پہلو ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک باطنی پہلو ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ جس سے واقف ہے اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالی واقف ہے وہ اس کا باطنی پہلو ہے اور باطنی پہلو کیا ہے کہ اس کا اصل مقصد کسی بھی نیکی کرنے کا اصل موٹیو اس کا جذبہ متحرکہ کہ یعنی کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں یہ کام اس حرکت میں آئے کیوں ہے یہ نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے میرا جذبہ متحرکہ کیا ہے کیا موٹیو ہے وہ اس کا باطن ہے اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اب سمجھ لیں یہ جو ایمان باللہ اور آخرہ ہے ان کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے باقی تین چیزوں کو بعد میں رکھا گیا ہے ایمان باللہ والیوم آخری تو اللہ پر ایمان اب جب ایمان باللہ ہے اللہ پر جو ایمان ہے اس کا ایک مذبت پہلو ہوتا ہے یعنی ایک پوزیٹیو جذبہ ہوتا ہے اور اس کا ایک نیگٹیو جذبہ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک جو ہوتا ہے مذبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے اب کوئی شخص نیکی یوں بھی کر سکتا ہے کہ اسے اللہ سے بڑی محبت ہے بہت زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو وہ اس کا مذبت پہلو ہو گیا اللہ کی محبت اب اس کا منفی جذبہ کیا ہے منفی جذبہ یہ ہے کہ اللہ کا ہی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے مجھے یہ عمل اس لئے کرنا ہے کہ اللہ کی میں ناراضگی نہ مول لوں ٹھیک ہے تو یہ منفی جذبہ ہے نیگٹیو جذبہ ہے نیگٹیو موٹیو ہے اور پوزیٹیو موٹیو کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی کام کیا جائے اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایمان بالآخرہ آخرت کا جو معاملہ ہے اس کا بھی ایک پوزیٹیو جذبہ ہے یعنی پوزیٹیو موٹیو ہے اور ایک نیگٹیو موٹیو ہے منفی جذبہ ہے تو مذبت جذبہ کیا ہے کہ مجھے جنت حاصل کرنا ہے مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو میرے لئے آخرت میں ریوارڈ رکھے ہوئے ہیں وہ مجھے حاصل کرنا ہے دوسرا جو منفی جذبہ وہ یہ ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا مجھے یہ کام اس لئے کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے جہنم میں نہیں جانا ایک ہے مجھے جنت میں جانا ہے جنت کے ریوارز اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدیدار حاصل کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو یہ ہو گیا ایک آخرت میں مذہبت جذبہ اور ایک یہ ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا تو میں یہ عمل کروں یہ ہے اس کا منفی جذبہ اب اللہ کے مطالق جو مذبت جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ آمَنُوْ أَشَدُّهُ بَلِلَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوْ أَشَدُّهُ بَلِلَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ شدید ترین ہے محبت میں اللہ کی یعنی انہیں دنیا کی محبت جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ تنگ ہے سب سے پہلے جو جس جیس کو پریفر کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کو کرتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں اس لئے کی محبت کے مات احدادی اللہ کی محبت کے اندر اندر آ جائیں گی لیکن اللہ کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی کسی کی بھی محبت یہ سب سے اہم مذبت جذبہ ہے جو انسان کو سب سے بہتری نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے دوسرا یہ کہ آخرت کے مطالق جو ہے یعنی کہ اگر انسان دکھاوے کے لئے کوئی کام کرے ریا کاری کے ایک اگزامپل لے لیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک انسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ نودی کے لئے سارا کچھ کر رہا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا مجھے اللہ سے محبت ہے اس لئے میں نے یہ نیکیا کرنی ہے ٹھیک ہے اور ایک انسان ہے کہ اس کا جو جذبہ متحرکہ اس کا جو موٹیو ہے نیکی کرنے کا یہ ہے کہ میں یہ نیکی کرلوں میں لمبی نمازیں پڑھ لوں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہیں یہ جو نمازوں میں بڑی وہ ہیں پابند ہیں پھر میں زیادہ چیریٹی کروں لوگ دیکھیں تو کہیں کہ بڑے سخی لوگ ہیں میں بہت نیکیوں کے کام کروں تاکہ لوگ کیا کہیں کہ بہت نیک لوگ ہیں تو یہ سارے کام کے پیچھے موٹیو کیا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں تو یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کی محبت میں کام نہیں ہو رہا ہے یہ کام کس لئے ہو رہا ہے دنیاوی فائدے کے لئے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آتے ہیں یہ جذبہ متحرکہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ہے ریاکاری جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ شرک ہے یعنی کہ اگر کوئی کسی کو دکھاوے کے لئے نمازیں پڑتا ہے کسی کو دکھاوے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مذبت جذبے سے کیا ہو گیا بلکل خارج ہو گیا اور شرک تک پہنچ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آخرت کے متعلق دیکھا جائے تو آخرت میں جو منمم چیز ہے یعنی سب سے جو ہائیس جذبہ ہوتا ہے وہ سب سے ہائیس موٹیو ہوتا ہے جو پیک جو چوٹی کا پہلو ہے وہ ہے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کی محبت اور اس کا لور جو ہے جذبہ جو نیکیوں کرنے کے لئے جو نیکیا کرنے کے لئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت میں عجر مل جائے اس کو جنت مل جائے اسے جہنم سے بچا لیا جائے یعنی کہ کوئی گرز ہی ہو گئی نا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہم اپنی گرز کے لئے کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے کام یہ کس لئے ہو رہا ہے کہ مجھے آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہ مل جائے اور مجھے جنت مل جائے مجھے ریوارڈ مل جائے تو یہ بھی جذبہ چل جائے گا کسی بھی نیکی کرنے کے لئے لیکن یہ ہائٹ نہیں ہے کیونکہ صحابہ اکرام جو ہوتے تھے وہ کرتے تھے کام اس لئے تاکہ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کو پالے اور یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے کہ آخرت کے در سے یا جہنم کے در سے اور جنت کی طلب میں کوئی کام کیا جائے تو یہ غلط ہے غلط نہیں ہے یہ اس کے اندر جو ہے اللہ کی محبت کا وہ پہلو نہیں آ پاتا جو کہ ایک مومن میں ہونا چاہیے ایک ایمان والے میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے جو اچائی ہے کسی پہاڑ کی جو ہائٹ ہے کسی بھی اس کی جو نیکی کی جو چھوٹی ہے وہ ہے اللہ کی محبت کا جذبہ جس کے ذریعے سے نیکی کی جائے اب آخرت کے مطالق اگر ہم دیکھیں کہ کوئی شخص کام کر رہا ہے کہ دنیاوی گرس کے لئے ٹھیک ہے اب ہاں الیکشن وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو الیکشن میں پورے پانچ سال تو وہ لوگ کوئی آتے نہیں ہیں لیکن جب آخری آخری موقع ہوتا ہے جب ووٹ کا وقت ہوتا ہے تب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ایسی گلیوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر نالے بہ رہے ہوں اور بچے میلے کچھ ایلے ان کو بھی گودوں میں اٹھا لیتے ہیں جن سے وہ سو میل کی دوری اختیار کرتے ہیں وہ ان کو گودوں میں تک اٹھا لیتے ہیں جو پولیٹیکشن ہوتے ہیں اب اس کے پیچھے موٹیف کیا ہے یہ نہیں ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ فلا کرنا یا ان کے ساتھ کوئی نیکیاں کرنا یا ان کے لئے گھر بنانے ہے یا ان کو کوئی سٹینڈرڈ ان کے لئے کوئی وہ مینٹین کرنا ہے یا ان کے لئے سکول تعمیر کرنے یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے ان کے پیچھے مجھے ووٹ حاصل کرنا ہے تو یہ جو جذبہ ہے یہ اصل ان کے پیچھے کا موٹیف ہے تو یہاں پر بھی یہ بات بتا دی گئی کہ ایک جو ہائیس جذبہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور جس کا لویسٹ ہے جو کہ غلط نہیں ہے جس کے ذریعے سے بھی نیکی کی جا سکتی ہے وہ ہے آخرت کا عجر عجر کی طلب کرنا جیسے آپ وہ اگر آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ قوٹ سنا ہوگا حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ کا کہ وہ فرماتی ہے کہ میں میں عبادتیں اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے مجھے جنت کا شوق نہیں ہے مجھے جنت کی طلب میں میں عبادت نہیں کرتی نہ ہی میں جہنم کے در سے عبادتیں کرتی ہوں میں تو اللہ کے آگے سر اس لیے جھکاتی ہوں کیونکہ اللہ اس کے لائق ہے اور اللہ کی محبت میں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیزرف کرتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے ٹھیک ہے تو وہ ان کا کوٹ ہے تو یہ یہاں پر کیا بات آگئی کہ وہ موٹیو نکال دیا گیا کہ مجھے جنت اور جہنم کے در یا محبت یا جنت کی طلب یا جہنم کے خوف نے مجھے عبادت پر اکسایا ہے بلکہ اللہ اس چیز کا حق دار ہے اللہ اس چیز کو ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے اسی لئے میں اس کے آگے جھکتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو چیز ہے سب سے بلند جذبہ یہاں پر اللہ کی محبت ہے اور اس کا کم ترجہ آخرت کی جزا ہے آخرت کی جزا کے لئے کوئی نیکی کرنا ہے اب دیکھیں انسان اگر کافر ہے یہ ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں اگر وہ کافر ہے اور وہ بڑی ساری نیکیہ کر رہا ہے وہ چیریٹی کر رہا ہے لوگوں کے حق میں بڑے سارے اس نے سخاوتیں کی ہیں اور لوگوں کے لئے سکول بھی تعمیر کر رہا ہے ہسپیٹلز بنا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے اور لوگوں کی خدمات کر رہا ہے تو کیا یہ نیکیہ قبول ہو جائیں گی ہرگز نہیں یہ نیکیہ قبول نہیں ہوں کیونکہ وہ کافر ہے اس نے ایمان کو ترجی نہیں دی ہے وہ چاہے جس لیول پر پہنچ جائے نیکیوں کے اس میں نیکی کا تصور ہی ایمان کے اوپر کھڑا ہوا ہے نیکی کی جو امارت ہے وہ ایمان کے اوپر ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے یعنی قرآن میں تین مرتبہ فرمایا گیا ہے تین جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ نیکی بغیر ایمان کے سراب ہے سراب مراج دھوکہ یعنی ایک انسان سمجھ رہا ہے دور سے کسی چمکتے ہوئی ریت کو کہ وہ پانی ہے لیکن جب وہ پاس جا کر دیکھتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ ریت ہی چمک رہی ہوتی ہے تو یہ نیکیاں جو کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں میں پون کمار رہا رہا ہوں بلکہ ایمان کے بغیر ساری نیکیاں کھوکلی ہیں کھالی ہیں دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ وہ راک کا ڈھیر ہے یعنی جس طریقے سے راک ہوتی ہے کہ جل جانے کے بعد کچھ نہیں بچتا اس طریقے سے اس نے نیکیاں کمائی اور ساری کی ساری راک ہے اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص ریا کاری کے لیے کفر میں یا کام ایسے کر رہا ہے کہ جس میں اللہ کی ایمان شامل نہیں ہے تو وہ ایسا ہوگا کہ اللہ سبحان و تعالی کے پاس وہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا جیسے کہ کوئی روئی روئی اڑ جاتی ہے اس طریقے سے پہاڑوں کی برابر نیکیاں اڑا دی جائیں کیونکہ اس کے نیکیاں کرنے کے لیے یہ اپنی نیتوں کو درست کرنا یعنی سب سے پہلے ہم نے اپنے انٹینشن کو پیور پیوری فائی کرنا ہے کہ ہم کس لیے نیکی کر رہے ہیں اگر یہ نیکی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے میرے دل میں کیا خیال اٹھتا ہے میرے ذہن میں کیا تھوٹ آتا ہے میں کیوں یہ نیکی کر رہی ہوں کوئی دیکھ لے اس لیے کوئی میری تعریف کر دے اس لیے یا لوگ میری واہوائی کر دیں اس لیے یا میرا بہت نام ہوگا اس لیے کیا موٹیو ہے یا میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی دیکھ لے اللہ اس پر عجر عطا کر دے اللہ کی محبت مجھے عطا ہو جائے اللہ کی رضا اور خوشنودی مجھے عطا ہو جائے یہ موٹیو ہے تو ہم نے کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے کیا کر رہا ہے اپنی نیتوں کو تول لینا ہے کہ یہ نیکی کرنے کا مقصد کیا یعنی جتنا انہوں نے محنت کی اس ساری کی ساری محنت ان کے کیا ہو جائے گی اور اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث جو کہ غریب حدیث ہے حالانکہ صرف اور صرف ایک راوی ہیں اس کے کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ کسی سے یہ حدیث کوٹ نہیں ہے غریب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے راوی ہیں وہ سب سے کم ہیں حالانکہ ایک ہی جگہ سے وہ سنی گئی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کیا ہے عمالوں کا دار و مدار نیت او پر ہے یعنی جتنے بھی انسان عمل کر اور نیت کا اخلاص نہ ہوگا تو ساری نیکیاں اس کے پہاڑ برابر بھی کیا ہو جائیں گی زائے ہو جائیں گی تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ہم نے کہ اپنی نیتوں کو اخلاص بخشنا ہے اپنی نیتوں کو پیوریفائی کرنا ہے اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کے طرف دوسرے ان تینوں کو ایک جھٹ کر لیں تو ایمان بر رسالت بنتا ہے یعنی رسالت پر ایمان یعنی کہ وہاں پر مشرکان مکہ نے نبی کی رسالت ہی کا سب سے پہلے انکار کیا تھا اللہ کو مان لیا تھا ان لوگوں نے کیونکہ وہ مشرک تھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے association کرتے تھے لیکن رسالت کو ماننے کے انکار تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے related ہے مطلب جو فرشتے اور کتابے اور نبی اگر ہم دیکھیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں وہی لے کر آتے جبرائیل امین جو تھے وہی لے وہ ساری کیا تھی ان کو ایک مطلب ان کو کاغذوں کی شکل میں اس کو مطلب وہ کیا گیا پروٹیک کیا گیا اس کو سیف کیا گیا تو فرشتے ہو گئے الملائکت والکتاب والنبیین اور فرشتے کس پر وحی لے کر آتے ہیں نبیوں پر لے کر آتے ہیں نبی کون ہوتے ہیں نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے مقصود کر لیا ہو کسی کام کے لیے یعنی کہ ان کو تبحیر اور تنظیر یعنی کہ ان کو خوشکبری جنت کی اور در سنانا جہنم سے یہ کام دے کر سوپ کر بھیج دیا گیا ہاں اگر البتہ ان میں سے کسی کو اور خاص کر لیا جائے تو وہ رسول ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی گزرے ہیں لیکن سب کے سب رسول نہیں تھے رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی خاص بستی کی طرف بھیج دیا جائے کہ جاؤ اے موسیٰ تم مصر کی طرف فیرون کی طرف چلے جاؤ ہے نا اس طریقے سے نبی کو بھیج دیا دیا جاتا ہے تو وہ رسول ہو جاتا ہے اب یہ رسول جو ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ جو کتاب جو ان پر نازل کی گئی ہے وہ ان کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو اگر ان تینوں کو کلب کر دیا جائے ملائکہ کتاب اور نبی تو تینوں ملا کر بنتا ہے ایمان بر رسالت رسالت پر ایمان اب دیکھیں نیکی اور رسالت میں کیا کنیکشن ہے مطلب ان دونوں میں کیا تعلق ہے یہ رسول لوگ پر ایمان بر رسالت کیوں ضروری ہے نیکی کے لیے سب سے پہلی چیز دیکھیں نیکی بھی کبھی کبھی کیا ہوتی یا غیر متوازن ہوتی ہے یعنی اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا کیسے بیلنس نہیں ہوتا کہ جیسے کہ نصرانیوں نے کیا کیا نصرانی یعنی کہ رہوانیت تصور اکتیار کر لیا رہوانیت کسے کہتے ہیں درویشی کو یعنی دنیا کو تیاق دینا دنیا کو چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا کسی جنگلوں میں نکل جانا کسی نن اور فادر بن جانا پادری بن جانا اور اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر سرف کر دینا یہ ٹھیک ہے لیکن دنیا کو ترک کر دینا تو دنیا کو ترک کر دینا یہاں پر یہ کیا ہے یہ خلاف فطرت ہے اب یہی چیز دیکھ جائے کہ خلاف فطرت کیوں ہے کہ بولو کیا کرتے نہ شادی کرتے نہ مطلب ان کی نہ اولادیں ہوتی نہ پھر ان کے دنیا کے کاروبار وغیرہ ہوتے وہ ساری چیزوں کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیتے وہ بات الگ انہوں نے پھر نبی کو انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے وہ کرشن ہو گئے وہ الگ بحث ہے یہاں پر انہوں نے کیا اکتیار کر لی رہبانیت رہبانیت یعنی کہ درویشی اب اب دیکھیں نیکی کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایک آئیڈیل کسی نہ کسی ایک موڈل کسی نہ نمونے اور کسی نہ کسی ایک اسوا کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو اگر اپنی نیکیوں میں توازن رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ جن لوگوں پر انام کیا جن لوگوں کو پہلے سے گائیڈ کر دیا گیا اس نیکی کے راستے پر ان کو دیکھ کر نیکیاں کریں اپنے مطلب ایک آئیڈیل کے تو ہم کیا کریں گے یا تو نیکیوں میں اسراف کر جائیں گے بہت زیادہ مطلب وہ کر دیں گے اعتدال کو کھو دیں گے بیلنس نہیں رہے گا اب دیکھیں یہاں پر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تین صحابہ کے بارے کروں گا ایک صحابی نے کہا ہر روز رات کو میں قیام اللیل کروں گا ایک صحابی نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا ایک صحابی نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا میں کیوں یہ بخیڑہ پالوں پھر یہ اللہ سے قربت کی کیا ہو جاتا ہے پھر وہ دوری ہو جاتی ہے میں پھر جمیلوں میں علج جاؤں گا تو میں نے نکاح نہیں کرنا جب یہ بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو واقعیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضگی کے آثار شو ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے اور یہ جملہ دیکھیں کتنا الگ سا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تم سمجھتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ متقی ہیں اگر ہم یہ کر لیں تو سب سے زیادہ تقوی والے ہو جائیں گے ان کا یہ تصور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں اور پھر بھی میں نے کیا کیا میں نے نکاح بھی کیا میری بہت ساری ازواج متحرات بھی ہیں اور میں رات کو کبھی جاگتا بھی ہوں کبھی سوتا بھی ہوں یعنی کہ کبھی قیام کرتا ہوں کبھی سوتا کرتا ہوں یعنی کہ روز آنا میں روز بھی نہیں رکھتا یعنی کہ تم مجھ سے تقوی میں آگے نکل جاؤ گے یعنی نیکی میں مجھ سے زیادہ سوکت لے جاؤ گے تو تم کیا کر رہے ہو یہاں پر اگر تم یہ سوچتے ہو یہ تصور ہے تمہارا کہ یہ کر کے مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے تو تم کیا کر رہے ہو اپنی اعتدال کو کھو رہے ہو جبکہ میں تم موجود اور تم یہ کرنا چاہتے ہو تو تم یہاں پر نیکی نہیں کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو اپنے فطرت کے خلاف ایک کام کر رہے ہو جو کہ نیچر جو گیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں تو کیا ہوتا وہ تینوں کیا کر رہے ہوتے جو ان کے تصور میں آگیا تو یہاں پر نیکی اور رسالت کا کیا تعلق ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ایک ایڈیل ہونا چاہیے یعنی ایک ہمارے سامنے اصوہ ایک موڈل ہونا چاہیے جو کہ ہمیں گائیڈ کرے کہ نیکی کس حد تک کرنی ہے کہ پر کیا بیلنس کس طریقے کہ کہ ریاضات اس کے اندر بھی درویشی کیار نہیں کر لینی ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نیکی کے لیے رسالت ہو نیکی موڈل ہونا بہت زیادہ اہم ترین چیز ہے تو دیکھیں یہاں پر الحمدللہ کیا دیکھا ہم نے ایمان میں کہ سب سے پہلے تو ایمان باللہ والآخرہ ہم نے دیکھا کہ ایمان اللہ پر لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے اور اللہ پر ایمان میں کیا چیز سب سے اہم ہونا چاہیے اللہ کی محبت اس کی خوشنودی اس کی رضا ٹھیک ہے دوسری چیز ایمان بالآخرہ کہ ایک انسان نیکی کا تصور رکھے تو اسے کیا یقین ہونا چاہیے تو اس کو جزا ملے گی آخرت میں دنیاوی گرس کے لیے وہ نیکیا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے اور دنیا میں اس سے کمال ہو بلکہ نیکی کرتے وقت یہ آخرت کا اور اللہ کی خوشنودی کا تصور ہونا چاہیے اور سب سے اہم جو جذبہ ہے وہ ہے اللہ کی محبت کا جذبہ جو کہ نیکیوں میں حسن پیدا کرتا ہے احسان پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو جذبہ ہے وہ آخرت کی جزا کا وہ بھی جائز ہے جو کہ نیکیوں کی طرف کیا کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر کیا چیز ہے اہم ہم نے اپنی نیتوں کو اخلاص بخش نا ہے یعنی اپنے آپ کو نیکی کا تصور جب نیکی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا دوسری چیز یہ کہ ہم نے نیکی جب کرنا ہے تو نیکی کے لیے ہمارے پاس ایک رول موڈل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائی ہوئے طریقے پر نیکیاں کرنا ہے اپنی طرف سے نیکیاں اجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا بہترین اسوہ دے دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ میں کہ ہمیں پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر مومنٹ کو ہر لمحے کو ہر ایکشن کو ہر بات کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارے لئے رول موڈل ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے بہترین اسوہ بہترین نمونہ ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے نیکیہ کرنی ہے الحمدلللہ یہاں پر ہمارا ایمانیات والا حصہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں دیں گے معاملات والا انشاءاللہ چکے جزاكم اللہ خیر دعا پر لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک سبحان رب رب العزت عم یسیف والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمت یا ارحم الراحم اللہ نوور قلوبنا بالقرآن و ذی اخلاقنا بالقرآن و نجینا من النار بالقرآن و ادخلنا في الجنة بالقرآن بارک اللہ لي و لكم بالقرآن الازیم و نفعني و اياكم بالذکر و آیات الحکیم جزاكم اللہ خیر کسیر السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاته